دوستو ان ایک روپے کے سکھوں کے ریٹ کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور ہم میں سے لگ بگ سب ہی نے یہ کروس کوئنس آم چلن میں چلائے بھی ہیں تو کیسے پہچانیں کہ کون سا سکھا ریئر ہے یعنی کون سا سکھا آپ کو ہزاروں روپے دلا سکتا ہے اور کہاں آپ انہیں بیچ سکتے ہیں اور پہلے ان ایک روپے کے کروس کوئنس کے ریٹ کیا ہوتے تھے اور یہ ایک روپے کے کروس کوئنس پہلے کتنے روپے میں بکتے تھے اور اب ان کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ RBI کو ان سکھوں کو کیوں بند کرنا پڑا سب جانیں گے اس ویڈیو میں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لو تو دوستو یہ جو کروس کوئنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سن 2004, 2005 اور 2006 میں بنائے گئے تھے جس میں سے کہ آج کچھ بہت قیمتی سکھے بن گئے ہیں لیکن کچھ common سکھے بھی ہیں تو دیکھیں یہ سکھا فرنٹ سے کچھ ایسا دکھتا ہے اور back side پر اس کے ایک cross بنا ہوا ہے بہت تکڑی controversy ہوئی تھی اس cross کے پیچھے جس کی وجہ سے سکھے کو بنانا بند کرنا پڑا تھا اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ cross والے سکھے 1 روپے, 2 روپے, 5 روپے اور 10 روپے کے جنومنیشن میں آئے تھے جس میں سکھے یہ سبھی سکھے RBI کو بند کرنے پڑے تھے جانیں گے آگے ویڈیو میں لیکن پہلے coin کی basic details جان لیتے ہیں تو دوستو یہ 1 روپے کے cross coins 3 سالوں میں آئے تھے 2,4,5 اور 6 اور ان سکھوں کا وزن 4.85 گرامز ہوتا ہے اور انہیں ferriteک stainless steel سے بنایا گیا تھا یہ 1 روپے کے cross coins دوستو بہت ہی تیزی سے grow کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو سکھوں کو سمجھ رہا پڑے گا جیسے کی یہ جو سکھا آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو یہ ایک عام سکھا ہے کیوں ہے جی عام سکھا اس کے کچھ factors ہیں جیسے کی year اور mint وغیرہ آپ خود سوچئے کہ share market میں کتنے لوگ پیسہ لگاتے ہیں لیکن ہر کوئی کما نہیں باتا کما تا کےول وہی ہے جو کہ market کے بارے میں صحیح جانکاری اور صحیح سمجھ رکھتا ایسے ہی سیم اس فیلڈ میں بھی ہے آپ کو coins کے بارے میں update جانکاری اور update prices ہونے چاہیے آپ کو mint وغیرہ کی بھی جانکاری ہونی چاہیے تب ہی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا سکھر rare بھی ہے یا نہیں ورنہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا اور آپ پاگل بن جاؤ گے تو ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی ہے ہمیں fraud لوگوں سے بچنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جانکاری کا ٹک کرنی ہے تو دیکھئے coin book میں یہ تینوں سالوں کے سکھے ہیں اور یہ جو ان کے سامنے rate لکھے ہیں دوستوں یہ پرانے rate ان پر مت جانا latest rate آگے ویڈیو میں جانیں گے تو یہ دیکھئے 2004 کا سکھا کیول Bombay mint سے آیا تھا 2005 میں چاروں mint کے سکھے آئے ہیں اور 2006 میں کیول نویڈا mint کا سکھا آیا تھا تو بات کریں اگر 2005 کے ان چاروں سکھوں کی تو اس میں جو Bombay اور نویڈا mint کے سکھے ہیں ان کے rate پہلے 150 روپے ہی ہوتے تھے لیکن اب یہ دونوں mint کے سکھے 200 روپے سے 400 روپے کے بیچ میں بکتے ہیں لیکن کولکتا اور ہیدر آباد mint کے سکھے لگ بک 50-60 روپے تک کی قیمت رکھتے ہیں اور ان کے بعد یہ 2006 نویڈا mint کا سکھا آتا ہے ملے گا اور یہ سکھا آج سے کچھ سال پہلے 100 روپے کے اسپاس میں ملتا تھا لیکن آج یہ سکھا 100 روپے سے 5 روپے کے اسپاس میں چل رہا ہے اور یہ سکھا آج تو سکیئر ہے دوستوں لیکن بہت جلد یہ rare بننے والا ہے تو اسے آپ جرور کلکٹ کریں آگے ہم ان میں سے سب سے مہنگے سکھے کی بات کریں گے لیکن اگر پہلے ہم کونٹروورسی کو جانیں جو ان سکھوں کے پیچھے ہوئی تھی تو اگر اس کی بات کریں ہم یہ جو آپ کراوس دیکھ رہے ہو پیچھے کوئن کے یہ دوستوں بھارت کی ایکتہ کو درشانے کے لیے سکھے پر بنایا گیا تھا لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے ملکے اسے یہ سمجھا کہ یہ کرسچنز کے لیے بنایا گیا ہے یعنی کہ کرسچینٹی کو بڑھاوا دی رہی ہے سرکار لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا اور اسی وجہ سے کچھ کہا سنی بھی ہو گئے جس کی وجہ سے ربی آئی کو یہ سکھے بنانے بند کرنے پڑے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مارکٹ میں بہت مشکل سے ہی آج یہ سکھے ملیں گے مطلب چلتے ہی نہیں ہیں ابھی حالانکہ میں اگر آپ کو اپنا پرسنل ویو بتاؤں تو مجھے یہ سکھا بہت بڑیا لگتا ہے تو اب اگر اس 24 والے سکھے کو دیکھیں تو یہ سکھا دوستو کیول بومبے منٹ سے آیا تھا جس کا ڈائیمنڈ چیپ منٹ مارک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سکھا دوستو پہلے 500 ہزار روپے تک میں مل جاتا تھا یہ دیکھیں کوئن بک میں دو سو روپے سے ہزار روپے تک کے اس کے پرائز لکھے ہوئے ہیں لیکن اب یہ سکھا اس سے کئی گناہ زیادہ کی گروتھ لے چکا ہے اور یہ دیکھیں ریارٹی میں اس کے سامنے ریئر لکھا ہے لیکن کچھ سالوں بعد اگر آپ یہ بک دیکھیں گے تو اس کے سامنے ہو سکتا ہے ایکسٹریمی ریئر بھی لکھا ہو کیونکہ یہ سکھا کافی تیجی سے گرو کر رہا ہے اور آج بھی کافی کوئن کلیکٹرز کے پاس یہ سکھا آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ لوگ پہلے بھی سکھے کو مہنگا سمجھتے تھے اور آج تو یہ مہنگا چلی رہا ہے تو وہ خریدیں گے نہیں تو میری سلا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جس کے پاس بھی یہ دوزار چار کا سکھا ہے تو آپ اسے سمال کر رکھیں اس کے آگے جا کر ریٹ اور بھی زیادہ بڑھیں گے کیونکہ ایسے سکھے دوستو گرو کرتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ویباد ہوا ہو یا پھر کوئی RBI کا زیادہ ہو تو یہ سکھے آپ کو اٹھا کر رکھ لینے چاہیے تو اب اس کے مارکٹ ریٹ دوستو پندرہ سو روپے سے پینتیس سو روپے کے بیچ میں چل رہے ہیں رہی بات انہیں بیچنے کی تو یہ سکھے آپ کوئن ایگزیبیشنز میں آسانی سے بیچ سکتے ہیں جو کی جنگہ جنگہ پر ہوتے رہتے ہیں کوئن ایگزیبیشنز کی لسٹ آپ کو گوگل پر مل جائے گی تو آپ جائیے اور بیچیے اپنے سکھوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اور یہ سبھی سکھے آپ کو کوئن بزار ڈوٹ کوم پر مل جائیں گے وہ بھی بہت اچھے ریٹس ہیں تو ابھی جائیے اور خریدیے کوئن بزار ڈوٹ کوم سے کیونکہ ان سکھوں میں اگر آپ ابھی انبرسٹ کر لیں گے تو آپ کے فیوچر کے لئے کافی اچھی انبرسٹمنٹ یہ ثابت ہو سکتی ہے تو ابھی جائیے چیک آؤٹ کیجئے کوئن بزار ڈوٹ کوم پر اور پلیز ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تینکیس سو مچ با با